الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونؤمنو بیه ونتوکلو علیہی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مغل له ومن يغلله فلا دیلا ونشهد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ولا نزیر لہو ولا بزیر لہو ولا مشیر لہو ولا معین لہو ولا مشل لہو ولا مثال لہو ونشهد ان سیدنا وصندنا ونبينا وشفیعنا وحادینا ومرشدنا ومولانا محمدا عبدو ورسول ارسله بالحق بشیرا ونزیرا وصلا اللہ تعالی علیه وعلا آلیه واسحابی وازبادی وزریاتی و اہل بیتی و بارک و سلم و سلم تسليما کسیرا کسیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فی رسول اللہ عسرہ حسنہ فقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین فقال اللہ سبحانه و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کسیرا فسبحوه بکرتا وحصیلا آمنتو فی اللہ صدق اللہ مولانا الالی لظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن علا ذالکنا من الشاہدین وشاکرین فالحمدللہ رب العالمین دروشری پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک اللہم صلی علی محمد 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 دو چیزوں کے درمیان رہ کے گفتگو کروں گا شاید باہر میں چلا جاؤں معاف کر دینا ایک ہوتا ہے نیکی کرنا اور ایک ہوتا ہے نیکی لے کے جانا اب اس آئینے میں اب ان دونوں چیزوں کے درمیان ہم کھڑے ہو کے اپنی زندگی کے جو ہم نے سال نیکیوں میں تبلیغ میں تدریس میں تصنیق میں تصوف میں خان کا ہی نظام میں جو ہم نے بزارے ہیں تو میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں کہ آیا میں نیکیاں کر رہا ہوں کہ ان نیکیوں کو ساتھ بھی لے کے جا رہا ہوں کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ انسان کرتا ہے اور کچھ کاموں کے کرنے کی وجہ سے وہ نیکیاں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں فلاہی ادارے ٹرسٹ لوگوں کی فلاہ بابود کے لیے لوگوں کے گھروں میں راشل پہنچانے کے لیے سردی کے اندر پسماندہ گلاتوں کے اندر بسترہ کپڑے پہنچانے کے لیے جگہ جگہ روڈوں پر عوام الناس کے لیے پانی کے پولت اور ان کے لیے مسافروں کے لیے ہسپتالوں کے قریب ایسی جگہ پر جہاں کہ کھانے پینے کا معقول ہی انتظام نہ ہو وہاں پی سبیلاللہ دستر خان لگا دیتے ہیں اور خموشی کے ساتھ لوگوں کی بچیوں کے جہیز کے پیسے لے کے آنے کے لیے بہت سارے کام ہیں جو انسان کرتا ہے میں بھی آپ بھی کس نہ کس درجے میں کوئی پانچ رپے کے ساتھ کر دیتا ہے کوئی پچاس ہزار رپے کے ساتھ کر دیتا ہے نیت صحیح ہو تو پانچ والے کو بھی وہی سباب ملتا ہے پچاس والے کو بھی ملتا ہے اور اگر نیت کے اندر کھوٹ پا جائے ہو جائے تو پانچ والا آگے بڑھ جاتا ہے پچاس والا پیچھے رہ جاتا ہے اِنَّا مَلَا مَعْدُمِنِيَا تو ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں کوئی ناوکی میں نہیں کہتا کہ دنیا دار ہے دین دار جس بندے نے صبح اٹھ کے یہ کہہ دیا کہ اللہ ساری مخلوق دی خیر فرما اس نے بھی نقید جو آدمی اپنے بچوں کے لیے محنت کے لیے سردی غرمی میں نکل گیا نیک اس کی بھی ہو جسی نے کسی کی پریشانی کو دے کے کہہ دیا اللہ تیرے ترہم کرے کسی نے کسی کو دے کے کہا دیا رولدہ کیوں ہیں ہنسلا گھر نیکی اس کی بھی اور قیامت کے دن انہی نیکیوں پر اللہ معاف فرما پوچھنے پر آیا تو یہ بھی پوچھیں گے جب بیت اللہ کا تباک کرتے ہوئے تیسرا چکر لگایا تو تو نیت کیا تھا اور نہ پوچھنے پر آئیں وہ گناہ کہ پہاڑ بھی اس کا ودن برداشت نہ کر سکے معافی کا معاملہ فرمانے پر آئے اس کو بھی معاف فرما دے تو ایسی نیکیاں انسان اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنے کو تیار ہیں لیکن وہ نیکیاں رہنے کو تیار ہیں نیکیاں انسان کے مال اور پیسے کو نہیں دیکھتی نیکیاں اس کے سینے میں جو دل ہے اس دل کے اندر جمع ہونے والے ایمان کی طاقت کو دیکھتی ہیں کہ اس کا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں کیسا ہے اگر تو اللہ کی توحید میں یقتائی پسند کرتا ہے تو نیکیاں چاہتی ہیں کہ جب ایراد کو سوے تو ہمیں ساتھ لے کے سوے اگر عقیدے کے اندر کوٹ پیدا ہو جائے تو نیکیاں کہتی ہیں کہ ساتھ سونا تو دور کی بات ہے ہم تیرے ساتھ پہ ایک قدم بھی چلنے کو تلید ہیں امیر شریعت اتااللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو نہیں سنا ہے آپ فرمایا کرتے لوگو عقیدہ توحید والا قبر میں لے کے جانا عمل بیشہ کتنے سے نجات ہو جائے اور عملوں سے قبر بھر لو عقیدہ رتی برابر توحید والا نہ ہوا تو نجات مسکل ہو جائے تین باتوں میں خیال کریں گے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اٹھکے ان تینوں چیزوں میں کھوٹ برداز نہیں کرتا اللہ ہے بس یہ کہیں نہ آگے اس کے نہ پیچھے کرتا بھی وہی ہے کرے گا وہ کرتا بھی وہی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاوٹر خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ چنیون کے اندر فرمائے نہیں کس دور کے اندر کلمے کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس دور کے نبی اس کی وجہ یہ قادیانی تو مانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں لیکن مجودہ دور کے نہیں مانتے ہیں تو قادیانیوں کے عقیبے کو غد کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی اس دور کے رسول ہے اللہ نے ان کو علم عمل دیا تھا علماء اکرام ان کے اپنی اپنی آرہا ہے ایک حفظ علیہ السلام کے بارے میں عقیب آئے نہ ان کی نظیر مثال کوئی پہلے تھا نہ ان کے دور میں نہ بعد قیامت تک ہوئی ہوگا وہ ایک ہی ہوگا اور انسان جو کام کر رہا ہے ان سارے کاموں کا جواب اس نے مرنے کے بعد اپنے رب کو لے گا جب یہ چیز ذہن کے اندر آئے گی تو نماز پڑھنے میں روضہ رکھنے میں نیکی کرنے میں مدہ آئے گا جب ذہن کے اندر یہ بات آگئی آپ لوگوں کی زبان میں اے جہاں مٹھا اگلا کہنے تھا ایسی کہتے ہیں نا تا پھر میرے بھائی نیکی نیکی نہیں رہے گی بنا بنا یہ وہ چادر بن جائے گی کہ جب چاہا کندے پہ ڈالیا کب چاہا بجود پہ ڈالیا کب چاہا اسے تحمد کا دور پہ بان لیا کب چاہا اس کو زمین پہ مشاہ لیا اب نیکی کیا ہے نیکی بھی وہ نیکی جس کے اندر آنا اور اللہ کی رضا کیلئے ہیں وقت بہت قلیل سا ہے تمیت بھی بانتے کی ضرورت نہیں اور الحمدللہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی علماء اکرام سے بھی یہ بھی بچارے پر بہت پریسان ہوتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی جلسوں پر ہی لوگوں کو نماز کی پبندی یاد آتی آگے پیسے کوئی یاد نہیں دکان پر گھاک آ جائے کونی چھوڑتے جائے گا جلسے میں سارے کر کے جائیں گے انہیں بھی جو احساس ہیں ایک اللہ والا ایک پروگرام میں تھے امداد علوم محمود کورٹ کی اجتماع میں علماء جامی شاہب کے علاوہ ہو رہی تھی قرآن پاک کی شیخ العدیس صاحب اسے فرمایا کہ آپ چلے مشکات کا درزے میں کے خبر دار جب تک تلاوہت نہیں ہوگی میں سٹیج پر نہیں جاؤں گا اور کہ کیوں کہ جب وہ تلاوہت کر رہا ہے لوگ اللہ کے قرآن کی طرح متوجہ ہیں جب میں اندر گیا تو لوگ میری طرح متوجہ ہو جائیں گے تو سب کا گناہ میرے سر کے اوپر پڑ جائے گا اہلینب میرے جاست چودری ہوتا کہا نا جی لائے جو لائے جب نے بڑھ وقت کم ہے اور سامنے مجھے جااک جاوی اسے لئے فرما کہ اللہ والوں کی محفر میں بیٹھا کرو کہ تمہارے کالی جوری ورستی سے نہیں ملتا وہ اللہ والے کے قدموں سے نہیں جا اور اللہ والے کون ہے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ اپنے مکان کے اوپر بیٹھے اللہ کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئے حیری میری بدنصیبی میں مال کے لیے رویا اولاق کے لیے رویا خاندان کے لیے رویا کنب برادری کے لیے رویا کبھی مجھے پروردگار عالم کی محبت میں رونا نہ آیا کہ آج پانچ وقت کی ازان میرے دروازے کے پاس ہو کے چلی گئی ایک مرد بابی میں اللہ سے ملاقات کرنے نہیں گیا آپ کے میرے لوگ میرے عزیزو آپ کی علاقے میں مسجد میں اعلان ہوتا ہوگا حضرات ایک ضروری اعلان سن لو فلا فلا کا انتقال ہو گیا جنازہ اتنے بجے اٹھایا جائے گا آج میرے عزیزو مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن میں اعلان کر کے جا رہا ہوں حضرات ایک ضروری اعلان سن لو جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑی جنہوں نے آج زہر کی نماز نہیں پڑی پہلے تو اللہ سے معافی مانگنا پھر قضا کر کے پڑنا ورنہ قیامت کی صبح تک خدا کی قسم قبر کے اندر ان دو نمازوں کے قضا ہونے کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا حضرات ایک ضروری اعلان سنو چار پانچ میں اعلان کرنے کے لیے آئے تقریب تو میں انہ کابیرین کی موجودگی میں کیا کروں جو انہوں نے مجھے بڑا سبق سنایا وہ سبق یاد کر کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں حضرات ایک ضروری اعلان سنو اپنے جنازے میں کوئی ایسا آدمی ساتھ نہ لے کے جانا جو آپ کی چربائی کی طرف دیکھ کے کہہ کہ اچھا ہوا مر گیا جان چھوٹ گئی قیامت کا دن ہوگا قیامت سے پہلے ایک اور قیامت وقت پہ ہو جائے گی پروردگار اعلان اپنے بندے سے پوچھے گا اللہ اکبر جب تیرا جنازہ جا رہا تھا تیری اولاد رو رہی تھی تیرے بچے تیرے بہن بھائی رو رہے تھے بیوی تیری چربائی پہ ہاتھ مار مار کے بازو مار مار کے چونیاں توڑ رہی تھی میں دیکھ رہا تھا تیرے جنازے میں ایک آدھ بھی جا رہا تھا جو اوپر اوپر سے کہہ رہا تھا افسوس ہوا فوت ہو گیا لیکن اندر اندر بڑا کھل رہا تھا کہ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی اللہ اکبر پہلے مجھے نمازوں کا حساب نہ دے روزے کا حساب نہ دے ہر زکاة کا حساب نہ دے پہلے یہ بتا وہ تیرے جنازے پر کیوں خوش ہوا بتا اسے کس معاملے میں ستا کے آیا حضرات ایک ضروری اعلان سنو قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا ہوگی جب پروردگار اعالم اپنے سامنے کڑا کرے گا اور کہے گا جس وقت تیرا جنازہ تیرے گھر سے نکلا چیخو پکار کی وجہ سے سارا محلہ سہم گیا تھا در گیا تھا اللہ اکبر تیری بچیوں کا تیرے بچوں کا رونا دے کر تیری بیوی کا رونا دیکھ کر پتھر دل بھی نرم ہو گئے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگ گئے دشمنوں نے بھی تیری بچیوں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دئیے اور کا دیرانی صبر کر صبر کر اللہ جی بالکل ٹھیک ہے باوجود جاننے کے وہ کون تھی یا اللہ وہ میری بیٹی تھی ٹھیک ہے وہ چرپائی گفایا پکڑ کے باہر روتی روتی آگئی لوگوں نے دھکے دے کے اندر کیا اور ایک کے گلے کو پڑھ کر رہے ایک ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی تھی چاچو مجھے بتاؤ تو صحیح میرے اببہ کو کہاں لے کے جا رہے ہو اللہ وہ میری بیٹی تھی اللہ فرماتے وہ اب تک گھر میں تجھے یاد کر کر کے روتی ہے میں تیرے سے نماز روز آباد میں پوچھوں گا میں نے تجھے دھور پانی عطا فرمایا تھا میں نے تجھے رکبہ راضی عطا فرمایا تھا میں نے تجھے مکان عطا فرمایا تھا بتا ساری جداد میں سے بیٹی کو حصہ دے کے آیا ہے کہ نہیں دے کے آیا ہے یقین جانو میرے عزیزوں اگر سر ہاں میں ہل گیا تو جنت کی ہوا آنے لگ جائے گی اگر سر نہ کے اندر ہل گیا تو خدا کی قسم اللہ کے سامنے کھڑاؤ نہ مشکل ہو جائے گا حضرات ایک ضروری اعلان سنو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے شہابہ کائنات کے اندر بدترین گھر کون سا ہے ارش کی جس گھر کے اندر ناچ گانا ہو فرمایا نہیں نہیں کملی والے پھر اور کون سا یا رسول اللہ جس گھر کے اندر جونٹ ہو فرمایا نہیں نہیں جس گھر کے اندر بے نمازی ہو فرمایا نہیں نہیں جس گھر کے اندر دنیا دار ہو فرمایا نہیں نہیں صحابہ اکرام کے سر جھگ گئے ارش کرنے لگے کملی والے پھر آپ ہی بتا دیجئے اللہ اکبر کائنات کے اندر بدتدین گھر کونسا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کپڑے کی وجہ سے روٹی کی وجہ سے جس یتیم کو ستایا جائے اور یتیم کے رونے کی آواز اس گھر سے باہر نکلنے لگ جائے اللہ کے نزدیک کائنات کے اندر بدتدین گھر وہ ہے فَذَالِكَ الَّذِي يَدُورِ يَتِيمَ بَلَا يَهُمْ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ جماد عشانی کا مہینہ شانو والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کی وفات کا مہینہ کون ہے چھہزار فٹ کی بلندی پر امام الانبیاء محبوبے کی بریاء جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کے گود میں بیٹھا ہوا ہے رحمت دعالم نے نبوت والی آنکھیں کھولی صدیق کے چہرے کو دیکھے مسکرا کے فرمایا ابو بکر راکھتے تین دشمن میرے پیرے دار تو بن جا قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوتے رہے گے روزہ انور میں سینے کے ساتھ سینہ لگا کے قیامت تک تیری پہرے داری کروں گا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو دنیا سے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں دوسرا دن آیا عشر کی نماز پڑھ کے میں ممبر پر بیٹھا تھا کبھی ممبر کو دیکھ کے رو رہا تھا کبھی مسان وسلم خالی دیکھ کے رو رہا تھا کبھی وہ جگہ جہاں صدیق کے ساتھ بیٹھ کے حضور مسکر آیا کرتے تھے کبھی اس جگہ کو دیکھ کے میری آنکھیں بھیگ رہی تھی کبھی مجھے میرا یار یاد آ رہا تھا کہ اتنے میں چار تین بچیاں مسٹی نوی کے دروازے پر آئیں دو بچیاں باہر کھڑی ہو گئیں اور ایک بچی آ کے مسٹی نوی کے اندر جھاکنے لگ گئیں اللہ غنی اس کی میرے پر نظر پڑی اس بچی نے مجھے یوں کر کے بڑی حمد کے ساتھ اشارہ کیا میں اٹھ کے چلا گیا کہہ لگی چاچو دو دن پہلے جو اس مسلح پیسر کی نماز کے پوکت ہوتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا حضور رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے میرے رو رو کے ہشکی بن گئی ابو بکر کی بات کر رہی ہو کہاں چاچو وہ کہاں چلا گیا اللہ غنی کہنے لگے میں نے حضور کے روزے کی طرف اشارہ کیا میں نے کہا میشہ میشہ کے لیے اپنے یار کے پاس زا کے سو گیا ہے پھر وہ بچیاں کہنے لگی چاچا جہان بتاؤ اس ممبر اور محراب کا وارث کون ہے حضور کہتے ہیں وہ تو چلا گیا زمداری میرے کندے پہ ڈال کے چلا گیا پھر تین بچیاں آ گیا ہی کہہ لگے ہو چاچو عمر اگر تیرے پہ زمداری حکمت کی ڈال کے چلا گیا پھر تو یہاں کیوں بیٹھا ہے چل ہمارے ساتھ حضور کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں پھراتی پھراتی اپنے مکان کے پاس لے گئی پھر اپنے جانوروں کے باڑے کا پردہ ہٹایا کہہ لگی چاچا وہ جھاڑو پڑی ہے پہلے ہمارے گھر باڑے کے باڑے کے اندر جھاڑو دے پھر وہ برطن پڑا ہے ہماری بکریوں کو دودھ دو کہ ہمارے گھر پہنچا حضور کہنے لگے میں بائیس لاکھ مربع بیل محفران میرے سے کام بھولیتی ہے کہ چاچا تجھے آج کرتے نخر آگئے سوا دو سال با جو ان کے بعد ان پر کباریس بناتا اثر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں آیا کرتا دروازہ بجا کے کہتا بچیوں تمہارا نوک کرایا ہے پھر جھاڑو لے کے بڑا ساف کرتا پھر بکری کا دودھ دو کے یتیموں کے گھر برطن پھجا کے جایا کرتا فرمایا میرے اوپر ایک ذمہ داری ڈال کے چلے گئے کہ مدینہ کے باہر ایک بڑیہ کا مکان ہے عمر تنہائی میں بڑے خوفی انداز میں نیکی کرنی ہے اس کا پتہ کسی کو نہیں ہاں تو عمر کہا لگے مجھے کیا پتہ جانے کا کیا انداز تھا میں گیا اور میں نے جا کے دروازہ بجایا اندر سے آواز ای ملدق الباکان میں نے کہا عمر بالخطاب میں نے کہا کیا بات ہے کہا تیرے گھر کا کام کرنے آیا ہاں عمر آیا تاہی کہا جا جا بھاپی صلاح جا میں نے تیرے سے کام کوئی نہیں کروانا ہے تو مر کہتے ہیں اممہ ابھی تو کام ہی نہیں کروایا کیا گستاخی ہو گئی کہنے لگی جو آنے سے پہلے اپنا نام بتا رہا ہے اپنا حسم نسم بتا رہا ہے وہ میرے گھر میں جاڑو کہاں دے گا جا ابو قہبہ کے بیٹے ابو بکر کو بھلا سبا دو سال ہو گئے روزانہ میرے دروازے پر آتا میں پوچھتی کون ہے کہتا ہممہ تیرہ نوک کرایا ہے اور وہاں میں کہتی ہے تراجہ کہ سارے گھر کا جاڑو دیتا کھانا پکا کے مجھے کھلا کے چلا جاتا اور کہتا ہممہ نوکر کو چھوٹی ہے تو چلا جائے اممہ ورنہ رات تیری پہرداری کرے گا میں کہتی جا جیسا پود اللہ نے ابو قافہ کو دیا ایسا بیٹا اللہ ہر ایک کو دے کہ کھانا چلا گیا ہاتھ اوپر کسی لکھ لیا میں تجھے کیا بتاؤ وہ تو جدائی کا داغ دے کے ویسا ویسا کے لئے حضور کے پاس چلا گیا یوں ہی تو نہیں کہا جا رہا اپنے بچوں کا نام غلام ابو بکر رکھو فجر کی نماز پڑھائی مدنی کریم علیہ السلام نے صحابہ اقراب کی طرح مو کر کے بیٹھ گئے اور مسکر آ کے فرمایا آج وہ آدمی کھڑا ہو جو فجر کی نماز سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کے مرض کی عیادت کر کے آیا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف بیمار ہے مجھے عشاء کی نماز کے بات بتا لگا میں گھر جاتے جاتے ان کی عادت کر کے آ گیا رحمت دعالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو عمر میں نے رات کو نہیں پوچھا میں نے فجر کی نماز سے پہلے پوچھا ہے حضور علیہ السلام صحابہ کہتے یوں کر کے سر اٹھایا اور آپ ایسے جیسے کسی چیز کو تلاش کرنے دیکھنے لگ گئے نگاہ ابو بکر کے چہرے پہ پڑی سیدنا صدی کے حد پر نے اپنے آپ کو جھکایا صحابہ کے پیچھے کر لیا حضور مسکرائے آپ نے فرمایا جو اس وجہ سے کھڑا نہیں ہو رہا اس کے عمل میں رہکاری آ جائے گی بے فکروں کے کھڑا ہو جائے محمد عمل کے قبولیت کی زمانت دے رہا خودہ اللہ سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی نے کھڑے ہوئے ہاتھ عمر کہنے لگے میں حیرت سے ٹک ٹکی مانکے دیکھتا رہا کہ حضور نے اعلان کیا صدی کے اکبر کیوں کھڑے نہ ہوئے ہاتھ عمر سے رہا نہ گیا نمازیوں کی صفوں میں سے ہوتے ہوئے جا کے صدی کے اکبر کے کاندے پہ ہاتھ مارا کہ مجھے پتا تھا ابو بکر تیرے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا اعلان نبوت ہوا آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج نفی روزہ رکھا ہو حضرت عمر کہتے ہیں میں آگے بڑھا حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سیدہ صدی کے اکبر رضی اللہ انہوں کی بغلوں میں یوں کر کے بائیں ڈال کے کھڑا کر دیا اور میں کہا یا رسول اللہ یہ کام بھی آج یہی کر کے آیا ہے ابو بکر تنے کیا کہا جیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرا نبوت کی زبان سے اعلان ہوا آپ نے فرمایا کوئی ہے جو آج فجر کی نماز سے پہلے صدقہ بھی کر کے آگیا ہو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ایک منٹ کے اندر اندر صدی کے اکبر کے کندے پہ تھا پیماری میں نے کہا اٹھوٹ جوانہ مجھے پتا یہ کام تو ہی کر کے آیا ہوگا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے کہہ لگے یا رسول اللہ بطلہ ہو رہے آکاری کو نہیں آجائے مجھے فرماتے ہیں اے صدی مجھے تیرے پہ بڑا اعتماد ہے پتا بتا کیا کر کے آیا کہ یا رسول اللہ جب سہجد کی نماز میں نے اٹھا تو عبد الرحمن میرے بیٹے کا بیٹا بھی اٹھ گیا چھوٹا سننہ مجھائی تھا دادا کیا کر رہے ہیں میں نے رات کی نماز میں پڑھ کے اللہ کو راضی کروں گا کہ میرا پوتا بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ بھی سجدے میں پڑھ گیا اور سبحانہ رب العالیٰ کہتا رہا میں نماز سے فاری ہوا میں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھ کتنے مقدروں والا ابو بکر ہے جس کی اولاد بھی تحجد گزار مل گئی جلدی کر جلدی کر آٹا گون دو بیڑے بنا اور دو روٹیاں پکا لے تاکہ نمتنا سب مجاہد ہیں اللہ اللہ کر کے ساری راہ سویا ہے بھوک لگ گئی ہوگی سہیدنا صدی کے اکبر کہتے ہیں میرے پوتے نے نماز پڑھی میں نے سر پہ آدھ رکھا میں نے چگیر آنگے کر دیا میں نے کہا بیٹے دو روٹیاں تو یہ پکیے کھا میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں جارو تو بھی آ جانا اللہ اکبر کہن لگے جب میں بچے کے آگے دسترخان بچھا کے گیا گھر سے باہر نکلا میرے پیچھے سے کبی اس کے کونے نے کسی کو کونے کو کسی نے پکڑ کے کھیچا میں نے مڑ کے دیکھا ایک آدمی رو رو کے آنکھیں لال ہو گئی میرے کہا کون ہے کہ لگا مسلمان بھائیوں کہ میرے دروازے کے پہ کیوں بیٹھا کہ لگا ابو بکر اتنی بھی بے اتنی بھی کیا بے خبری پوری رات ہو گئی بھوکا ہوں تیرے دروازے پہ بیٹھا ہوں ابو بکر تجھے کیوں پتا نہ لگا سہیدنا صدی کے اکبر کہہ لگے اللہ تیرا بھلا کرے دروازہ بجا دیتا اس نے اس کی زمان سے جملہ نکلا میرا سر نیچے جھک گیا کہ لگا ابو بکر اللہ کی قسم میں تیرے دروازے پہ کبھی نہ آتا میں اسمان سے تیرے دروازے پہ آیا کہ ہجرت کی رات مصطفیٰ کو بھی میرے تیرے دروازے پہ کھڑا دیکھا کہ لگے مجھے پتا تھا گھر میں اس کے علاوہ کھانے کو کچھ نہیں کہ مجھے پتا تھا اس کے علاوہ گھر میں کھانے کو ہے کچھ نہیں میں اتنی دیر میں اس سے باگ کر کے اندر گیا اور اندر جب جا کے میں نے دیکھا اللہ ہونی میرے بچے نے میرے پوتے نے ایک روپی کھا لی تھی دوسرے کٹکڑا توڑنے لگا میں نے وہی روک دیا میں نے کہا بیٹے دادے کے دروازے کا مانے رکھا اگر آج دادے کے دروازے سے کوئی خالی چلا گیا صدیق کی سخاوت میں پرکا جائے گا میرے عزیزوں کبھی آپ نے میں نے سوچا ہمارے بڑے کول تھے وہ کیا بھل گئے ہمارے بڑوں کا پیسہ اللہ کے دیل پر نے کاموں پر خرچا ہمارا پیسے سے کارخانے بڑ رہے ہیں اڈے بڑ رہے ہیں اللہ اکمر حرافکاری والی جگہ بن نہیں ہے یاد رکھو جوانوں میں تو عرض یہ کرتا ہوں جب جمعہ دلمبارک کے دل نماز پڑھنے کے لیے آؤ دینے بے شک پچاس روپے ہوں میں نے بے شک دس روپے ہوں مسجد کے گھرلے میں جب وہ پیسے وہ نوٹ جب گھر لے کے آؤ تو اپنی بیوی کا بھی ہاتھ لگوا کے لاؤ اپنے بچوں کا بھی ہاتھ لگوا کے لاؤ جو تمہارے جانوروں کی ملازمت کر رہے ہیں اس کا بھی ہاتھ لگوا کے لاؤ اپنے گھر والوں کا اپنی نو کا بھی ہاتھ لگوا کے لاؤ کیا تم نے حساب نہیں سنا مدنی کریم علیہ السلام کا جس حس سے اللہ کے راستے میں خرچ ہو جاتا ہے اس حساب پر جھنوں کی آگ کو اللہ حرام فرما دیتا میں تو جمعے کے ختمے میں رز کرتا ہوں لوگو بے شک تمہارے پاس دینے کے لئے پیسے کوئی نہیں جب مسجد والی جھولی تمہارے پاس سے گزرے تو مٹھیوں کر کے خالی اس کے اندر ہلا دیا کر اللہ اس پر بھی عجر اتام فرمائے گا صحیح نصیدی کے اکبر کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے فوراں روٹی مجھے پکڑا دی میں روٹی لے کے فقیر کے پاس آیا رحمت دعالم جب وہ فقیر روٹی کھا رہا تھا جو جھولی پھیلا پھیلا کے دعا دے رہا تھا صحیح نصیدی کے وقت کہہ لگے میں نے یوں کر کے نگاہ اٹھائی میں نے کہا حضور علیہ السلام کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی میں نے یوں کر کے نگاہ اٹھائی تو دیکھا رو رو کے آنکھیں لال ہو گئیں کہ میں پھر کسی در کی وجہ سے اپنی جگہ بیٹھنے لگا رحمت دعالم علیہ السلام نے اللہ اکبر مجھے بیٹھتا دیکھ کے خرمائے ابو بکر تجھے بیٹھنے کو کس میں کہا ابھی دیکھ میرے پیچھے جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑا ہوا ہے ابو بکر یہ تیرا صدقہ کرنا یہ تیرا فقیر کو تحجید کے وقت روٹی دینا اللہ کو اتنا پسند آیا جبرائیل تیرے پر خدا کا سلام لے کے آگیا اوہ لوگو کبھی سخاوت کو کبھنا سمجھنا مسیح نبوی کے اندر ایک عورت آکے کھڑی ہو گئی اور ٹکٹکی مانک کے سرکار کا چہرہ تکنے لگی رحمت والے نبی نے دیکھا کہ للچائی نظروں سے دیکھ رہے کچھ کہنا چاہتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چلے گئے کہ امہ کیا بات ہے کہ جب سے تیرا کلمہ پڑھا اس دل سے نیت کی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے پرتا سی کہ تجھے پہناؤں گی آپ نے فرمایا تیرے بیٹے کا ہے کوئی نہیں شور کا کوئی نہیں کا بھائی کوئی نہیں اببہ کا وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا ہائی کوئی نہیں اکیلی ہوں لا وارس ہوں رحمت دو عالم کی آنکہ بھیگ گئی کہ لگی میں تو اس لیے روئی میرا ہائی کوئی نہیں تو کس لیے رویا کہ ماں رونا تجھے دیکھ تجھے روتا دیکھ کر بچپل والا دور مجھے ماں آمنا کا یاد آ گیا جب وہ مجھے گود میں لے کے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی یا اللہ پتہ میرا بھی کوئی نہیں کم چلی جاؤں باب اس کا چھوڑ کے چلا گیا دادہ بڑا ہو گیا یا اللہ اسے کس کے حوالے کر کے جاؤں عوازہ یا لمیہ جید کا یتیم الفاوا تجھے کس نے کہہ دیا محمد اکیلہ محمد تو میں اس کے ساتھ ہوں میرے اببہ کا سایا سر سے اس لیے اٹھا لیا کہ سے بچپل کے اندر اگر اببہ کہنے کی آجت نہ پڑے اگر اببہ کہنے کی آجت ڈال جاتا تو باپ کی کبر پر بیٹھ کے کس باپ کو پکارتا جب تو اس کا ہاتھ سوڑتی تو کس باپ کو پکارتا یتیم جب بکے میں آتا دادہ جھولی میں لے کے بیٹھتا تو کس باپ کو پکارتا جب دادے کی میت کو دیکھتا تو کس باپ کو پکارتا اعلانِ نبوت فرماتا گلیوں میں پاہوں میں بل آیا زمیل پہ گر جاتا تو کس باپ کو پکارتا بدر کے میدال میں رات کو تیر سو تیرہ کاناب لے لے کر رو رو کے کس باپ کو پکارتا اور کے میدال میں چچے کے گیارہ ٹکڑوں پہ بیٹھ کے کس باپ کو پکارتا فاطمہ کے گھر میں چار دل کا فاتح مغرب کی آزان ہے اللہ اکبر حضور مسلح پہ کھڑو کے نماز پڑھا رہے ہیں اندر سے رونے کی آواز آئی حضور نے نماز مختصر کر دی بعض جگہ آیا پہلی نکت میں سورہ فلق پڑی اور دوسری نکت میں سورہ ناس پڑی اور جلدی سے سلام پھیر کے گھر آئے فرمایا فاطمہ کیا ہوا سل کو فاطمہ کیا ہوا اس حل کو قبلی والے آج پانچ وادی نیروٹی کا ٹکڑا نہ گیا دونوں کو گود میں اٹھایا فرمایا فاطمہ کوشش کر انہیں نہ رولا کر جبل کی آنکھ میں آسو ہوتا ہے میں محمد کے سینے میں کچھ ہونے لگ جاتا جب میرے عزیزوں کربلا کے میتان میں اللہ اکبر کربلا کی مٹی پہ لیٹ کر جب گلے پہ چھوڑا چلا ہوگا اللہ اکبر ہم حیاتی لوگ ہیں ہمارا کیدہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ترندہ والوں تمہارے میرے عمال وہاں جا سکتے ہیں تو کربلا کی کہانی گئی گئی ہوگی تو رحمت والے نبی نے پاکستان والوں نے دنیا والوں کی ترمو کر کے کہا ہوگا اے ظالموں میرے تمہارا کیا بگاڑا تھا آج گیارہ مہینے ہوگے میرے عزیزوں روخی در نہیں کر رہے آٹھ مارس کو ایک اعلان ہوا میری مرضی میرا جسم میری مرضی میرا جسم اللہ صحیح کوئی اتنا غصہ آیا اللہ اکبر فرمایا لوگو پندرہ مارس سے پہلے پہلے اپنی عورتوں سے توبہ کرواو ان کو مرکے پہناؤ ان کو چادرے پہنا کے گھر لے آؤ خبردار خبردار میں اگر مرکے پہنانے پہ آ گیا تو عورتوں کی بات نہیں کرتا ماس کی صورت میں تمہارے مردوں کو مرکے پہنا کے گھر نہ بٹھا دوں تو مجھے اپنہ خدار نہ کہتا اگر نافرمانی سے بات نہیں آوگے توبہ نہیں کروگے استاد یہ اب بھی کہہ رہے ہیں کڑی چیز بھی سزا ملنی پہی ہے اب بھی کہتے ہو کسی اس کی تو گناہ چھوڑا ہی کیا نرازگی کر رستہ کون سا ہے جس پر ہم نے چل کے اللہ کو نراز نہیں کیا گیارہ مہینے ہو گئے پچھلے مہینے پورے ملک سے اسی آج بھی عمرہ کرنے کے لیے گئے جہاں کروڑ ہو جاتے تھے فلائٹ خالی دار یہ خالی آ رہی ہیں میں نے کہا اللہ سایا میرا پاسپورٹ پچھلے سال سترہ مارس کا گیا ہوا ہے ابھی تک اللہ پاسپورٹ ہی واپس نہیں آیا مولا گنجائش ہے کہ میں نے اپنے حبیب سے پوچھا تا محبوب مدینہ کا دروازہ کھول دوں یا نہ کھولوں محبوب کہنے گا اللہ مجھے سکھ کا سانس ہی نہیں ملا اللہ دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں کون لوگ آئے گے جو عقیدہ ختم نبوت نہ بچا سکے کون لوگ آئے گے جو میری بیوی کی گالیوں پر کھڑے ہو کے لب بیٹ نہ کہہ سکے کون لوگ آئے گے جنہوں نے میری معاویہ کی اگلیوں پر اعتبار نہیں کیا کون لوگ آئے گے میری بیٹیاں روتی موٹی نظر آئی میرے جلت البقی کی طرف دیکھا زینب رقیہ فاطمہ رونے لگی میرے کہا بیٹیوں کیا ہوا کہ ابا جس امت کے لئے آخری وقت میں ربی حملی امتی کہہ کے آئے تھا اس امت نے ہمارے سے تیرے تجھے باپ کہنے کا حقی چھیل لیا ہے اللہ اکبر کہ رقیہ نبی کی بیٹی نہیں امہ کلسو بیٹی نہیں زینب نبی کی بیٹی نہیں مدا کی قسم کر وڈی بدل کے موپر لی طرف کر لیا کہ یا اللہ الکی طرح میرا مونا کرنا میں محمد کا ادھر دیکھنے کو دلی نہیں کر رہا ہے میرے حزیدو اب بھی نات پڑھنے والا نات پڑھ کے کہتا ہے جازل دگی مدینے سے جھوکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا اتنی بڑی مدبختی اب بھی ہوا کو بھیج رہا ہے جا تو منا کلا اے ظالم خود مسلح پہ آکے کیوں نہیں بیٹھتا اور کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے مراغ کر دو خود آکر دروشری فضار مرد ما پڑھ کے جولی پھیلا کے کیوں نہیں بیٹھتا کہ اللہ کے نبی اپنے نبی کے دل کو نرم کر دے اور ہمارے لئے اللہ کے نبی سے کہہ دے کہ مس ایک دفعہ معاف کر دو ہے نیسی غلطی ہو ہر خطیب کا اپنا اپنا نات اپنا اپنا مزاج ہے میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ایک ایک دن میں تین تر تین چار چار جگہ مدرسے میں جاتا ہوں اور لوگوں یہ نوبت آنی تھی کہ میں لوگوں پہ کہتا ہے نماز پڑھو گے وعدہ کرو یہ بھلا بات تو پوچھنے کی تھی پھر تو میرے عزیزو وہ مدینہ کے منافق اچھے جس کی حضور علیہ السلام کے پیچھے تکبیر اولائی قضانی ہوتی تھی میں آپ مدرات سے کچھ اٹھو نماز کے وعدے کرو کون کون پڑھے گا تو مجھے بھی کہتے شرم آتی ہے اور لوگوں مہدو کی بستی میں جا کے کلمہ پڑھاتا دو دسمبر کو میرے عزیزو میں ٹنڈو علیہ آر سے آگے ٹنڈو غلام علی کے اندر گیا ایک نوجوان کو اس کا نام غوید تھا ایک نوجوان کو پکڑ کے لے کیا ہے کہ مولی صاحب اسلام سے وہ تاثیر ہے مولی صاحب یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا آپ اللہ رسول کی بات کرو میں نے کہا یار میں تھکا ہارا ہوں اتنے سارے علماء کی نیمانی میری کیا مانے گا میں اٹھ کے بیٹھا میں نے کہا میاں کیا حال ہے یہ نام ہے مکیش نام تھا قوید کو تو پیشنے مہینے میں نے کیا مکیش نام تھا میں نے کہا میاں اسلام تجھے پسند ہے کہ کلمہ پڑھے گا کتابی نہیں پڑھوں گا ضرور میں نے کہا یا اللہ میرے دل کے اندر ایسی بات ڈال دے کہ اللہ اس کا دل نرم کر دے میں نے مائی زنیرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ شروع کر دیا کہ کیسے اممہ زنیرہ کی آنکھیں نکالی تھی اور کس طرح مکے کے چوک میں بیٹھ کے اس نے اللہ سے آنکھیں واپس بانگی تھی اللہ اکبر جب میں نے پورا قصہ سنایا تو آنکھوں میں یوں کر کے موٹا موٹا آنسو یہاں آ گیا میں نے کہا لگتا ہے بات بنتی نظر آ رہی ہے میں نے فوراں اممہ سمیہ کا قصہ شروع کیا تو اپنی آستینوں سے یوں کر کے آنسو کو صاف کرنے لگا میں نے کہا اللہ اور دل نرم کر دے میں نے ساتھی حضرت بلال کا قصہ شروع کیا میں نے کہا حجرہ مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ غنی بہر سے شور کی آواز آئی ہٹو بچو کی آواز آئی اور مارو اور مارو کی آواز آئی حضور اپنے حجرہ مبارک اپنی مسنس سے اٹھے اور پردارت آیا باہر جاں کے دیکھا دونے ہاتھوں پر اسی آباد رکھی ہے اور دونے پیروں پر اسیہ ماندر کی ہے چار ادھر کھیچ رہے ہیں چار ادھر کھیچ رہے ہیں بلال کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے نوکیلے پتھر پر بلال کا جسم لگتا ہے ماس پھڑتا ہے پتھر گوش کے اندر چلا جاتا ہے بلال اہد اہد کا نارہ لگاتا ہے حضور علیہ السلام نے دیکھا بلال کی آنکھوں میں آنسو اور حضور علیہ السلام آنسو دیکھ کے رونے لگے کسی نے کہہ دیا بلال جس مدنی کے لیے تو پتھر کھا رہا ہے مارے کھا رہا ہے وہ پیچھے کھڑا دیکھ رہا ہے حضور علیہ السلام نے فورا اپنی آس تینوں سے آنسو کو صاف کیا اور حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو پلیٹ کے مسکرانے لگے کہ کبلی والے کیوں بار آگئے اندر آرام سے بیٹھ جا جب تک تیرا بلال جلدہ ہے محمد تری پگڑی کی طرح کبلی اٹھانے کی ایک جازت نہیں دے گا جب میں نے اسے یہ گفتگو کی اللہ کی قسم اس نے میرا یوں ہاتھ پکڑا انہیں کہا مولوی جی بند کر دو میرا کلے جب پھٹنے لگا ہے میں نے کہا تی اللہ اللہ لوہ گرم ہے رحمت والی چوٹ مار دیں میں نے کہا کیا ارادہ ہے کہ لگ کلمہ پڑا میں نے کلمہ پڑایا کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا میں نے کہا اللہ کو دو نام بڑے پسند ہے ایک نام عبداللہ ایک نام عبدالرحمن بتا تیرا کیا نام رکھو روتا وٹن لگے میرا نام بلال رکھ دے میرا سر شرم سے سر جگ گیا میں نے کہا اے پاکستان کے مسلمانوں تمہارے بچہ پیدا ہو لو کہتے بلال نام رکھو کہتے نام پرانا ہو گیا ہے ہمارے لئے نام پرانا ہو گیا ہدو کو بلال اب بھی اچھا لگا پچھلے سال دالوں لوں میرے عزیز و نباب شاہ کے اندر ختم بخاری سرین میں مفتی اکمل صاحب سے خلدیس کے بیٹھے تھے زور کی نماز سے پہلے بیان کر کے واپس آیا پتلی سی جان ایک نوجوان آیا مولا وسیر صاحب اسے لے کہا ہے کہ مولی صاحب اس نے کلمہ پڑا ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کی داستان سنوی مال تازہ ہو جائے گا پھر اپنے پاس بلایا میرے کا کلمہ کیسے پڑا اللہ اکبر کہ لگا مولی جی کلمہ میرے پڑھ لیا میرے گھر والوں کو پتہ لگا میرے ابا چھوڑ چھاڑ کے میر برخات سے انڈیا چلے گئے بہل بائی رہ گئے بیوی ایک دن کھڑیوں کے بغاوت کرنے لگی اور کہنے لگی اگر کلمہ چھوڑے گا میں تیرے ساتھ ہوں ورنہ دے میرا سمان میرا پیسہ جو میرے باپ نے تجھے دیا تھا کہ میرے اسی وقت فیصلہ کیا میں نے کہا ایمان بچانا ہے پیسہ نہیں بچانا مجھے وہ خدیدہ والی اپنی طرف سے کہہ رہو سنت یاد آگئی کہ وہ دور گھر میں تصریف لائے دیکھا امہ خدیدہ نے چہرے کا رنگ بدلا بدلا پڑا ہے سرکار قربال جاؤ بتاؤ تو سی کیا بات ہے رحمت دو عالم نے فرمایا خدیدہ آج تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا دو چیزیں ایک گھر میں نہیں رہ گی یا اللہ کا رسول رکھ لے یا دنیا کی دولت رکھ لے امہ خدیدہ کی چیخ نکری کا قبلی والے جو چیز آپ سے دوری کا باعث بنے پاس رکھنا تو دور کی بات ہے خدیدہ تھوکنا بھی گوارہ نہیں کرتی ہے بتاؤ کیا حکم ہے فرمایا خدیدہ اتنی دنیا لے کے کیا جائے گی جب میں تیرے دروازے سے اندر داخل ہوا اپنیس اوٹ تیرے دروازے پہ مدھے ہوئے امہ نے اپنے غلام کو بلایا یوں نہیں پوچھا کون سے مجرس میں بھیجوں یوں نہیں پوچھا صفحہ کے صحابہ کا کس کس کی طرف اوٹ تکروا نہ کر دوں بلکہ غلام کو کہا گیا الکے چیرے پر آنسو خوشکونے سے پہلے پہلے جلدی کر اوٹوں کو کھنٹوں سے کھول دے الکی رسیہ الکے گردن پہ ڈالے مال جانے یا خدا جانے خدیدہ پلڑ کے نہیں دیکھے گی اوٹ کھا گئے اللہ کے نبی اب تو راضی ہو اب تو ساتھ چھوڑنے کا نہیں کہو گے مسلمانوں کبھی آم نے میں نے سوچا کہ میں نے کہا اللہ کے نبی کو میں نے ساتھ رکھا اور کہا اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا بیٹوں کے ماتھے پہ جب سیرے سجانے سے ایک رات پہلے میرے عزیزو ہم نے دنیا کو ساتھ رکھا مہدی کے فنشنوں میں اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا برات دروازے پر آئی سوالاک صحابہ میں سے ایک بھی تو دکھاؤ پیرانے پیر عبدالقادر جلانی میں سے ملتال تک باولک ذکریہ یہ میرے عزیزو اتنے اتنے اللہ کے ولی پڑھے کسی ایک کی شادی میں ڈھول ماجہ دکھاؤ ہے ہی کوئی نہیں لیکن خدا کے واسطے چھوڑ دو چھوڑنے کو تیاری کوئی نہیں سیدہ خدیجہ تلکبرہ ارز کرنے لگی سرکار اور حکم فرما ہو فرمایا خدیجہ تیرے ہاتھوں کے کنگل کا کیا بنے گا جلدی سے اتارے حضور کے قدموں پر رکھے فرمایا کارنو میں بالیاں بھی تو ہیں گلے میں ہار بھی تو ہیں اللہ اکمر زکاة کا حکم آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال جا جی آمنہ کے لال کفانانی وہ عورتیں پردے میں بیٹھی ہے انہیں جا کے کہ زکاة کا اللہ کی طرف سے نے حکم آ گیا حضور علیہ السلام جا کے لگے وہ بینوں بیٹیوں وہ کہہ رہے کہ زکاة کا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ایک بڑڑی عورت دیوار کا سارا لیتے لیتے اٹھی اور آکے بلال کے پاس آکے پوچھنے لگی بلال یہ زکاة کیا ہوتی ہے ہم نے کلمہ تو سنا ہم نے عقیدہ تو ہی دی سالت سنا ہم نے نماز پوکم سنا بلال یہ زکاة کیا ہوتی ہے کہہ لگے میں بھی مفتی کوئی نہیں مجھے بھی پتہ کوئی نہیں بج میں جب جا رہا تھا آواز دے کے انہوں نے فرمایا بلال انہیں کہنا زکاة فرض ہو گئی جو دے گا جلت میں جائے گا جو نہیں دے گا جہنم میں جائے گا وہ بڑڑی چیخ مار کے روئی اور اپنے ہاتھوں سے کنگل اتار کے دو بلال کے قدموں میں رکھ کے چلی گئی حد بلال آواز دے کے کہہ لگے امبا سارے تو دینے کو بھی کہا اس میں سے زکاة دینے کو کہا اللہ اکبر مڑ کے بھی نہ دیکھا کھڑوں کی بھی جواب نہ دیا چلتے چلتے کہہ گئی بلال انہیں میری نظروں سے دور کرتے جو چیز ہم نے ملے جانے کا ذریعہ پر جائے پہننا تو دور کی بات اب پاس رکھنا بھی اسے گوارہ نہیں کرتے جاؤ تو جاؤ اپنے گھر میں آ جا کے دیکھو کون سی چیز آپ کو مجھے جلت کے قریب کر رہی ہے اور کون سی چیزوں سے میں اللہ کی جلت سے دور ہو رہا ہوں میرے حزیزوں سیدہ خدیجہ نے جب کنگل اتارے نبوت کی آنکھوں میں اور آسو مرے سیدہ خدیجہ نے روتا دیکھا اور آسکر لے گی سرکار کہ جی خدیجہ کہ ذرا ایک برد با میری طرف دیکھو تو صحیح آپ رو رہے ہیں آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں کر رہے میری رگوں سے خون لکھ رہے قبلی والے اگر اللہ نے قیامت کا جل پوچھ لیا خدیجہ میرے اپنی امانت تیرے حوالے کی جی بتا میری امانت کو تُنے کیوں رولایا تھا خدیجہ کی کوئی سخاوت کا آنکھ نہیں آئے گی قبلی والے بتاؤ تو صحیح اب تو راضی ہو اللہ کے ربی کی آنکھوں میں آنسو دے کر سیدہ خدیجہ نے اپنے گلے کو ہار ڈالا قبلی والے رب کعبہ کی قسم چالیس ہزار تک یہ کے نیچے وہ بھی قدموں میں لاکہ رکھے کگڑ بھی اتار کے قدموں میں لاکہ رکھے اگوٹی کو کعبہ لیا بھی قدموں میں لاکہ رکھ دی رب کعبہ کی قسم یہ کرتہ بچائے شروار بچی قبلی والے بتائے سے پاس رکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں جب خدیجہ نے سب کچھ دے دیا تو نمرائیل بھی آکے دروازہ بجا دیا حضور علیہ فرما خیج عمرائیل قرآن کی بھی لے جائے کہ نہیں نہیں آج خدیجہ کی سخاوت کو دے کہ خدا مسکرا کے خدیجہ کو آسمانوں سے سلام کہہ رہا سبحان اللہ نلتنا للمرہتا تلفقو بیمات الحبور اس وقت تب تم کامیابی کا زینہ چڑھ لی سکتے جب تک اپنی محبوب سے محبوب کی اس کے راستے میں خرمان نہ کر دو یقوب سے مان لی مانگا بیٹا یوسف مانگا ابراہیل سے مان لی مانگا بیٹا اسماعیل مانگا آج تو نسر میں جائے کے کہتا ہے ہڑے تب مولوی آکے لے کے گیا سی آج تو پچاس کلو گردن دے کے کہتا ہے ہڑے پچھلے ساتھیں بیتیزی اللہ کی قصف میں ذمہ داری سے رز کر رہا ہوں میں ہر مدرہ سیکن میں پورے پاکستان میں تقریباً جاتا ہوں مفتی سے ہی درست آگے میں پیچھے وہ پیچھے میں آگے یقین جانو ہر سٹیج پر جا کے چھوٹے بڑے پر اللہ بول لے کی توفیق عطا برمار ہے اور میرے عزیزوں خدا کی قسم یہاں مفتی عرشت صاحب سے لے کر ہر ادارے کے محتویم سے جا کے پوچھلو بتا کیسا حال ہے جب وہ تھنڈا سانس لے کے کہتا ہے بس گزارا ہو رہا ہے سمجھ لو نبی کے مہمانوں کے لیے کھانے کو مشکل ہو گئی ہے یقین جانو تیرے گھر کے اندر محال پکار اللہ اکبر جاؤ تو جاؤ اس مدرسے کے علاوہ کسی اور مدرسے میں چلے جاؤ اور جا کے پوچھو طالب علمو کا کیا ہے کچھ ہفتے میں ایک دن گوش ملتا ہے پانچ دن دال ملتی ہے کبھی چاول آ جائے کوئی کسی گھر کے اندر مر جائے کبھیرے کے لیے چاول آئیں گے ورنہ شاگ دیمیاں بیمی نے بلانے والا کوئی نہیں ہو میرے عزیزوں تیرا میرا بچہ راک کو گھر میں سوئے رضائی کھسک جائے رضائی اتر جائے ماں گرم رضائی چھوڑ کر بچے پر آکے رضائی ڈالتی ہے آہ تو دیکھ نبی کے مہمانوں کے لیے جب اللہ اکبر فریشتیل کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے درمار ملے کے آئیں گے دنیا کہے گی ابھی ابھی الکہ حساب ہو رہا ہے اللہ فرمائے گے الکہ میں کیا حساب لو دنیا والوں نے تھوڑا حساب لیا کبھی یہ جیلوں میں نظر آئے کبھی تخت پہ نظر آئے کبھی تختہ دار پہ نظر آئے کبھی ہچکڑیوں میں بندھے نظر آئے کبھی میریوں میں پڑھے نظر آئے بہل کو دیکھتا تھا کہ جھوم جھوم کے قرار پڑھتے پڑھتے سو جایا کرتے تھے استاد ڈڈا بارا کرتا تھا میں رحمد والی چادر میں ان کو لپیٹ دیا کرتا تھا بہل کو اس وقت دیکھا کرتا تھا جب اپنی گلی کے اندر مدرسے والی گلی میں پرچون والی دکال پہ کھڑے ہوکے کہتے تھے چاچوے شیکن نے دی شیکن نے دی ایک سیکل پر نوجوان آتا وہ دو سو روپے کی تھیلی بھر کے لے جاتا وہ بچے اس سے پوچھتے کتنے گیلی کتنے گیلی پھر دوسرا دوسرے سے بات کرتا اس جو میں رات جاؤں گا اب میں کلو پجار پہ لے کے ہوگا پھر میں بھی یہ چیز خریدوں گا جب ہی روزالہ اپنی اپنی خواہشوں بچوں کا جنازہ نکالتے تھے میں انہیں دیکھتا تھا اوہ بچوں مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب تم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے ایک دوست نے دوسرے کو کوڑی ماری یعنی پھر دال پکی میرا کھانو دن لکرتا دوسرے نے کوڑی ماری کچھو کر کے کھا ایتھے ماں تھوڑی بیٹھی ہے اللہ اکبر جب دال اور روٹی اندر دی جاری تھی میں تجھے دیکھ رہا تھا اوہ میرا بندہ اوہ میرا بچہ اب میں اوہ میرا بندہ جب رات کو تم بستر پہ لیٹا نہ چرپائی نہ تیرے پاس بسترہ رات کو سوتے سوتے تنہیں ٹاگ باری تیری رضا ہی در چلی گئی اللہ اکبر میرے تھڑکوں کر دیا خبردار خبردار اس سے دور ہٹ جا یہ ساری رات میرا قرال پڑھ کے سویا خبردار اس کی بات تو کوئی نہیں خدا تو ہے نا اور بایا رضا ہی دال والی باڑا ذر بھی آئی پڑھ وڑی گا رہا اپنے پرشتوں کے ذریعے تیرے پہ رحمت والی چادر ڈلوانی تھی ایک ذیبہ دار اللہ اکبر مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آیا کہ چودری صاحب گدوں کی بوریا بھر بھر کے اللہ کے راستے میں بھی اترتا تھا اس معاملے میں تیری نجات ہوئی کہ لگا لے کھاتا ہو کھولی ہوئی کوئی نہیں کہ پھر تیری بخشت کیسے ہوئی کہ لگا تمہیں بتاؤ مدرسے کے صاحب نے میرے کھیت سے گاجروں کی کاش تھی میں گیتوں سے کھیت میں سے گاجریں نکال نکال کر پانی کے کھانے میں دو رہا تھا اتنی دیر میں مدرسے کا دروازہ کھلا تالی بھلم دوڑتے میں مدرسے کے بندے پر آئے اور میری گاجروں کی طرف دیکھنے لگ گئے میں اپنی گاجروں کی طرف سے پیچھ اٹھ گیا میں نے کہا پتنوں گاجرہ کھانی آنے بچوں نے سر ہلایا جی کھانی ہے کہ میں پیچھ اٹھ گیا میں نے کہا کھاؤ میرا مال نہیں اللہ دہ مال ہے بچوں نے گاجریں کھائی مجھے میں ڈالی میں دیکھ رہا تھا میں نے اسے چھپ چھپ کیوں کر کے کھیسے میں ڈال رہے تھے کوئی سندے میں بیوں کر کے چھپا رہے تھے کہ میں دیکھتا رہا میں نے کہا اللہ صاہیہ اللہ صاہیہ میرا نہیں یہ تیرا ہے سارا لے جاؤ میں تمہارے سے نہیں پوچھوں گا بچے رج کے کھا کے مدر سے کندر چلے گئے کہ اس سے تری مخشش کا کیا تعلق کا پوری سنٹو سہی پھر مغرب کی آزان ہوئی بچوں نے مغرب کی نمات پڑی اس کے بعد بچوں نے جو کل سبق سنانا تھا وہ یاد کیا مغرب سے عشاء تک بچوں نے جو سبق یاد کیا اس کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کرما دیا لوگوں میرے عزیزوں کوئی خطیب آتا ہے کہا کے کہتا ہے یہ میں تمہیں خط دے کے جا رہا جن جنات کو حضور نے لکھا گھر میں لگاؤ برکت آئے کہ ملکل ٹھیک ہے کوئی خطیب آ کے کہتا ہے میرے پاس مرگی کا علاج ہے کوئی کہتا ہے دوے کا علاج ہے آؤ میرے پاس میرے عزیزوں دنیا کی پریشانیوں کا علاج ہے آج میرے وظیفے پہ عمل کر لو کبھی گھر میری ذکی تھوڑ نہیں آئے گی آج میرے وظیفے پہ عمل کرو کبھی تمہارا پیسہ عدالتوں میں خرچ نہیں ہوگا آج میرے وظیفے پہ عمل کرو کبھی تمہارا پیسہ تھانے کچیریوں میں خطرش بھی ہوگا آج میرے پیسے میرے وظیفے پہ عمل کرو رب کعبہ کی قصر تمہارے گھر میں کوئی بیوڑی بیماری نہیں آئے گی تمہارا پیسہ ہسپتالوں میں خرچ نہیں ہوگا اب تو شام ہو گئی کسی کو موقع ملے اب نہیں موقع ملتا پھر تین لوہے کا ڈبا تلاس کر لیں نہیں ملتا لکڑی کا ڈبا تلاس کر لیں اس ڈبے کے اوپر بہترین سا لکھوائے یہ نبی کے مہمانوں کے لیے ہیں پھر روزانہ اس گلے کے اندر دس بیس روپے ڈال دیا کرے بہینے کے بعد میرے حزیزوں اس گلے کو کھول کر جتنے پیسے ہو اپنے کسی پاس علاقے میں مدرسے میں جا کے دے دیا کرے اور کہا کرے یہ نبی کے مہمانوں کے لیے ہیں رب کعبہ کی قسم میں اہم رات کو سوئے پتہ نہیں اس کی رضا برسے گی اہدراز کی برسے گی جس گلے پر نبی کے مہمان لکھے ہوں گے اس کی وجہ سے پورے گرانے پر خدا کی رحمت مرس میں لگے جائے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو خواب میں زانت ہوئی ہائے لوگوں ہماری تو بدرسی بھی لوگوں نے مولی صاحب وزیف ودس ومی خواب اچنیاں دی لوگوں نے ابھی ابھی اللہ اکبر پاہدے جمعیت اللہ فضل الرحمن حفظ اللہ تعالی کی بات کر رہے تھے ایک مرد قلندر پاکستان کا بہت بڑا عالی کہلے گا حضرت میں بھی مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوا آپ بھی مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے میں تو ہو کے آ گیا آپ اتنی دیر تک کیوں کھڑے رہے کہ تیرا کھڑا ہونا مفتی اور تھا میرا کھڑا ہونا اور ہے تو تو سلام پڑھ کے آ گیا میں وہاں کھڑا رہا میں نے سارے دکھڑے سنائے میں نے کہا اللہ پاکستان واللہ کے نبی پاکستان والے مجھے یہ کہتے ہیں میں تیرے دیل کا کام کرتا مجھے گال میں دیتے ہیں میں ختم نبوت کا کام کرتا ہوں میری ذات کو نہیں چھوڑتے میرے باپ کو نہیں چھوڑتے کملی والے میں اب کیا کروں کہ جب تک حضور علیہ السلام مجھے مشہورانی دیتے فضل آباد اپنی جگہ سے خدم نہیں اٹھاتا اوہ لوگو یہ بردے کلندر ہیں یہ بزرگ شخصیت ہیں یقین جانو اللہ علیہ حیات رکھے سلامت رکھے باقرامت رکھے جنازہ اٹھوے کی دیر ہے تمہیں پتہ لگ جائے گا کس باؤں مکتی ہے آج پورے پاکستان کے مداری سے نیریا کا دفاع کر رہا ہے حسن علی کے اندر بھی حسن علی کے بار بھی آج میرے عزیز و دعرہ لگا کے متا دو قدب بڑھا ہو قدب بڑھا ہو قدب بڑھا ہو اللہ اے تشریف آدم اللہ اسلامی امال اللہ فضل الرحمن اللہ اے قدم بڑھا ہو اے قدم بڑھا ہو ہم تبارے جوہ جائے اچھلو تمہیں موٹنی دینے نہ دو دعا تو دے سکتے ہو ہاتھ اٹھا کر بھائی فقیری سمجھ کے دعا دے دیا کرو ایک مسلمان ہی سمجھ کے دعا دے دیا کرو ایک اللہ کا مندہ ہی سمجھ کے دعا دے دیا کرو پتہ نہیں میرے عزیزو ہم تو پاکستان والوں سے مگتر ہیں وہ تو پوری دنیا کے کفر کو سامنے رکھے مگترہ آئے جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا گھر کے اندر گلہ رکھنے کا انشاء اللہ بتاؤ کون کون کرے گا پھر یہ نہ دیکھنا اے مدرسہ میرا ہے مدرسہ اے دا ہے جہاں موقع ملے جا کے دے دینا جہاں موقع ملے جا کے دے دینا وقت میرے پاس کم ہے میں تمہیں مدرسہ کی حقیقت مت آتا دارِ ارکن سے پہلے صدفہ کے جبودرے سے پہلے ایک مدرسہ مائی خدیجہ نے بھی اپنے گھر کھولا تھا جس کا محتمی میرے عزیزو بلال ابو بکر نہیں تھا جس کی محتمی ماں سیدہ خدیجہ تلکو براتی جب حضور گھر پشریف لائے اور آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے حکم آبان دیرہ شیرہ تگلک رویر اپنے رشتہ داروں کو قرآن سناؤ خدیجہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا مجھے تو سہارا کوئی نہیں دیتا قرآن کون سنے گا اما کر لگی پریسان نہ ہو بوم کا گوشت میرے گھر میں پڑے ابھی چھوٹی چھوٹی بوٹی کر کے پکاؤں گی اور دوسری بات کملی والے جب اوپڑی ابھی چکی چلا کے آٹھا بناوں گی جا رشتہ داروں کو بلا دسترخان پہ بیٹھیں گے مو کھاوے تیاک شرماوے کملی والے جب وہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو قرآن سنانے لگ جانا کملی والے میں روٹیا پکا کے رکھتی رہوں گی تو قرآن سناتا جانا اب مجھے نبتہ کون حافظ بنے گا نہیں بنے گا لیکن میرے عزیز ودی خدیجہ تلقبرہ نے پہلے قرآن والوں کی دعوت کی آج جو قرآن والوں کو دے گا اللہ کی قصر قیص کا دسترخان امہ خدیجہ کے دسترخان کے ساتھ جا کے جڑ جائے گا تو آج سہارا مجمع نیت کرو اگر تم دو ایک من بیٹھے رو تو بات تو منہ مکمل کرنی ہے نماز میں الحمدللہ بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ ہے مجھے پتہ تم نے سبزی ترکاری اپنے گھر لے کے جانی ہے مال ڈھوڑوں کو پانی ڈال لیں اگر تمہاری وجہ سے کسی کا دل ننم ہو گیا اور تالی بلم کے لئے دو روٹیوں کا انتظام ہو گیا خدا کی قسم قیامت کی صبح تک خاتہ کھلا رہے گا میں کسی بات کو توڑ نہ لگا سکا تھوڑے تھوڑے پھولوں کی چمیلی کی گلاب کی خشو آپ کو دیکھے جا رہا ہوں کیونکہ وقت ہی ایسا ہے آج میرے عزیزوں سب سے پہلے سارا مجمع اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کر کے تین مربع کہہ دے یا اللہ میری توبہ ایک مربع اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ آج فقیر تمہارے سے سوال کرے گا اور سوال اللہ کے نام پہ کرے گا سوال کیا اوہ میرے بہمان میری ذات کے بارے میں اگر کوئی میرے پیرے بارے میں میں سوال کروں تو خدا کی قسم جوتے مارو میں غصہ نہیں کروں گا لیکن سوال میں اس وقت ان کے لئے کر رہا ہوں اللہ اکبت ایک آدمی کو خواب میں حضور کی جارت ہوئی رحمت دعالم نے فرمایا اللہ کے بلے روزانہ اللہ کی دعوت کرتا ہے کبھی میری بھی دعوت کر دیا کر انہیں کہا اللہ کے رسول آپ کی دعوت اللہ کی دعوت کیسے فرمایا جب تیری دکان پہ کوئی آکے کشکول لے کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کر بھلا ہو بھلا کسی کو دس روپے دیئے کسی کو پانچ روپے کا سکھا دیا کسی کو ٹوٹا وجوتا دے دیا کسی کو مستر پھٹا دے دیا کس کو سراخو والی چادر دے دی جس کو دے کے چلا گیا تو نے اللہ کی دعوت کر دی کبلی والے آپ کی دعوت کیسے کرو فرمایا جب تیرا میری دعوت کو دل کر رہے فرمایا اپنے گھر کے اندر سے دو روٹیاں اور پیالی میں سالن اٹھا ایسے مدرسے میں چلا جہاں جہاں قرآن پڑھنے والے بچے پڑھنے ہیں پھر ایک تعلیمیلم کو جا کے تے اپنے گھر کی دو روٹیاں کھلا دے پیٹ قرآن والے کا بھرے گا تجھے محمد الرسول اللہ کی دعوت کرنے کا سوا مل جائے گا بے عزیزوں میں آج مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کے لیے آپ مدرسے فقیر یا اللہ گواہ رہنا درست کے پتوں جڑوں ہواوں دیواروں ذرہ فضاؤ او لوگو سلنے والوں جا جا تک واز آ رہی ہیں او لوگو میں کوئی ویلفل کے لیے نہیں میں کسی سوسائٹی کے لیے نہیں او لوگو فرایامہ کے لیے نہیں میں نبی کے مہمانوں کے لیے جھولی پھیلا کے کھڑاؤ مجھے نہیں پتا تمہاری طاقت پچاس کی مجھے نہیں پتا تمہاری طاقت سو کی مجھے نہیں پتا تمہاری طاقت ہزار کی ہزار والا ہزار دے سکے منہ نہیں پچاس والا پچاس دے سکے منہ نہیں لیکن اس وقت فی نفر ہر بڑا چھوٹا ایک سو رپیا مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کے لیے دے دو پتہ نہیں گندم آئے گی پتہ نہیں سبزی والے کا ادھار جائے گا پتہ نہیں مجھلی کے مل کی مد میں جائے گا لائٹیں جلے گی جب تک کاری کے سامنے قرآن لکھا رہے گا یہ قرآن پڑتا رہے گا بچ گئے نامیہ وال بھرتا رہے گا قبر میں گئے سوا فرشتہ اٹھا کے قبر میں پچھاتا رہے گا دیر نہ کرنا یہاں لا کر ایک سو رپیا اللہ حیاتی میں برکت دے اٹھ کے نہ جائے اک دعا مخل عبادہ دو جملے دعا کے کہیں گے انشاءاللہ پھر نماز پڑھیں گے آنے والوں کو راستہ دو آنے والوں کو راستہ دو ابھی پورے نہیں ہوئے بھائی اللہ دیکھ رہا ہے اگر سونی تو پچاس پچاس لی دس ہر بندہ دیکھے جائے میں نے کہا نہیں ہے تو یوں کر کے ہاتھ کھول کے چلا جائے یا ربی لکل حمد کمائیم بغیلی جلالی وجک وازیم سلطان مولی صاحب ابی رمال میں نہ ڈالو ہم نے اللہ کو یہ سوات دکھانی ہے اللہ تیرے نزدیک ان کی حیثیت تو کچھ نہیں ہماری اللہ محنت کی کمائی ہے حلال کی کمائی ہے پتہ نہیں کسی نے ریڈی لگا کے کمائی کسی نے تگاریاں اٹھا کے کمائی یا اللہ جو لوگوں کی دکانوں پر ملازمت کر کے دھکے کھا کھا کے گالیاں سروشن کے کمائے لائیا لیکن اللہ جب تیرے قرآن کی باری آئی اس نے جیم میں ہاتھ ڈالنے میں دیر نہ کی اللہ جب اس نے پیسہ تیرے رستے میں دینے میں دیر نہ کی تو اللہ معاف کرنے میں تو بھی دیر نہ فرما یا اللہ رحمت کی چادر تاندے میں تو بھی دیر نہ فرما ملدہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا ملدوں پہ کرم کرنا تیری شاہ نے مولا یا اللہ اس جلسے میں جس نے جس لیات سے صلیا اللہ صحیح قبول فرما اللہ ان کے گرمروں میں دنیا سے چلے گئے ماں باپ بہل بائی رشتہ دار فوت ہوگے اللہ ان کی مغفرت فرما دے درجات بلند فرما جلنط الفردوس میں عالی وقاوطہ فرما اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفاہ بھی آپ کی نعمت ہے تیرے مند نے اس قابل کہا تیری ہر نعمت کو برداز کر سکے یا اللہ بیماری والی نعمت کو شفاہ والی نعمت میں تبدیل فرما دے حافظ محمد عزیز صاحب جوان ساتھی فوت ہوا اللہ یہاں تو ایک جوان ہے اللہ پتہ نہیں کس کس کے جوان مڑوں نے کندے پر اٹھا کے قبرستان پچھا دیئے اور کتنے جوانوں نے مڑوں کو کندے پر اٹھا کر کسی نے ماں کسی نے دینے آنی کسی نے باپ کو پچھایا اللہ ان کے ماں باپ کی محل بھائیوں کے اللہ مغفرت فرما دے اللہ آجیل کی قبروں میں جلنط کی کھڑکی کھول دے جلنط کی ہوایں چلا دے مولا خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے لیکن ایک نسمت ہمارے پاس ہے ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں اللہ اپنے دینے محبوب کا کلمہ پڑا اللہ نہ سخاوہ دیکھ نہ لباس دیکھ نہ کردار دیکھ نہ اللہ ہمارے حال دیکھ اللہ وہ وقت دیکھ وہ یا وہ وقت دیکھ جب تیرا محبوب آت اٹھا کے قیرت اللہ میری امت کو کچھ نہ کہنا اللہ تیرے نبی کی امت آج دھکے کھا رہی ہے اللہ ایسی کشتی کے در بیٹھ گئی اے اللہ اے اللہ جس کا کوئی نگے بال کوئی نہیں جس کا ملا کوئی نہیں ایسی جگہ اللہ آکے کھڑی ہو گئی یا اللہ اس ریوڑ کو چلانے والا کوئی نہیں اے اللہ اپنی رحمتوں کی رسیہ ڈال کر اللہ کو ہمیں سوال لے رحمت والی چاندر ڈال کر ہمیں ہماری اولاد کو بھی کرنے سے محبوب فرما یا اللہ اولاد اولاد نہ رہی بیٹیوں کے ذرو سے دوپٹے اتر گئے بیٹے نے باپ کو پاگل کہنا شروع کر دیا بیٹے نے اممہ کو بھوکنے والی کہنا شروع کر دیا الہی ہوا کی بیٹی اللہ محبب ملکاسب ایک بیٹی کی عوال پہ آیا تھا یا تو ہر کونے میں بیٹی کی عزت اتر گئی یا اللہ ہر جگہ بیٹی کے کپڑے اترا اترا دیئے گئے اے اللہ ابھی لوگ کہتے کرونا وائرس کی ہوایا اللہ ہم نادی میں شر ملنا ہے آج اللہ سارا مجمع علا بابی چلاہاں بھی بڑے بھی شوٹے بھی اللہ تجھے روکے دکھا رہے ہیں جب باہ باب کو بچہ روکے دکھاتا ہے اممہ کہتی نہ روئے تھے کچھ ہو رہے ہیں یا اللہ جب یہ بلدے تجھے روکے دکھائے اللہ تو بھی کہہ دے میری رحمت کو کچھ ہو رہا ہے میری رحمت زمیل کی طرف آ رہی ہے اللہ موڑو جوان لوگ کے آسوں کو قبول فرمالے اللہ بشائیخ عذاب جو پڑھ کے چلے گے جو آ کے چلے گے جو جا کے آرگانہ قبول فرمالے یا اللہ جب نماز پڑھ کے گھر کی طرف جائے پرشتہ دروازے پہ کھڑا ہو کے رہے کہ کلدے پہ تھاپی مار کے مبارک مبارک گناہ لے کے آئے رحمتے لے کے جا رہے ہو اللہ صحیح نے تمہارے سارے گناہوں کو ماہ فرما دیا شادر ہو اللہ آباد رہنے کی توفیق عطا فرما دنیا کی رہتیں عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اولاد والوں کے اولاد کو نیک بڑا اللہ بچیاں جواریں اور کی عزتوں کی فاظت فرما ایسی جگہ سوسرال عطا فرما دے کہ بچیاں روئے نہ ہستی ہوئی جائے اور ہستی اللہ ہستیدگی گزارے اللہ گھروں کی فاظت فرما سفر حضر میں اللہ مال دور کی حفاظت فرما دن کے موسم میں اللہ سواری سواروں کی فاظت فرما اللہ وہ بوت نہ دے جس میں تو تیرا نصول یاد نہ ہے وہ موت دے اللہ جس کی رو نکلتے وقت تو بھی آدھا جائے تیرے حبیب بھی آدھا جائے یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما یا اللہ ہمارے پاکستان کی ستے خیر فرما افاج پاکستان کے وہ نوجوان جو سروں دو فرمول کو ملت کی فاضت کر رہا اللہ ان کی فاضت فرما جتنے سکیوٹی داریں خصوصاً اصلاح کے ایک التظامیہ جو جلسے کے لیے کھڑی تھی اللہ اللہ لبید و دشنگردی کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہا ہے اللہ تلکی فاضت فرما یا اللہ مفتی عرشان صاحب الکی پوری جماعت یا اللہ تلعبہ اکراع اور جنہوں نے جلسہ سجایا خیرات کے اعتماد کیا اللہ سب کو جزائے خیر اتا فرما اور ہماری دعاؤں کو اللہ علماء کی دعاؤں کے ساتھ اپنی مارگاہ میں قبول فرما صلی اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقا